دونوں صوبوں میں کے پی کے اور پنجاب میں صوبائی حکومتوں کی ایماں پہ اور پولیس کی حفاظت میں یوں فتنہ فساد مارچ یا احتجاج اب ہو رہا ہے اور جس سے مٹھی بھر لوگ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی سو ڈیڑھ سو سے زیادہ آدمی ہو بڑے شہروں میں ورنہ تداد جو ہے وہ کہیں تیس ہے کہیں چالیس ہے کہیں پندرہ ہے ہو یہ رہا ہے کہ دس پندرہ لوگ جو ہے وہ ویگن میں یا کسی گاڑی میں آتے آکے اسے سڑک پہ جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں اس میں سے ٹائر نکال کے ان ٹائرز کو جو ہے وہ آگ لگاتے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ بلاک کرنے تھے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے تو اوپر بیٹھے کہ یہ دیکھیں جناب یہ عوام کا سمندر جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے لوگ ہاؤسپیٹل پہنچنے سے اپنے بچوں کو سکولز چھوڑنے یا لانے سے اپنی خوشی گمی میں شرکت سے اور اپنے ضروری کاموں میں جانے سے جو ہے وہ مجبور ہوتے ہوئے جب ان فسادیوں کے گلے پڑھنے کو آتے ہیں یا ان کی مرمت کرنے کو آتے ہیں تو وہاں پہ پولیس ان کی حفاظت کیلئے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ یہ فسادی جو ہے یہ احتجاج کے نام پہ سڑکیں بلوگ کر کے بیٹھے ہیں دونوں اطراف پولیس جو ہے اس نے پولیس نے لہذا بیریز لگائے ہوئے ہیں تاکہ عوام ان کے قریب نہ آسکے اور ان کے قریب آکے ان کی مرمت کر کے ان کو بھگائیں نہ تو یہ سبائی حکومتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام دو رفت کے رستے جو ہیں ان کو کھلا رکھیں اور یہ سہولت جو پبلک اٹ لارج لیول پہ ہے یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے یہ قانونی ذمہ داری ہے آج فیڈل گورنمنٹ وزارت داخلہ نے ان رائٹنگ یہ ذمہ داری سبائی حکومتوں کو کے پی کے اور پنجاب کو جو ہے یہ یاد دلائی ہے اور ساتھ انہیں یہ بھی لکھا ہے کہ آج تیسرا دن ہے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ چند سو شر پسند احتجاجیوں کے احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ ذریل و رسوہ ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں پریشان ہیں اور اپنی منزل پہ پہنچنے یا اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پورا کرنے سے جو ہے وہ کاثر ہیں سبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کریں ورنہ میں یہ بات آج انہیں بابر کرونا چاہتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اگر انہوں نے اس بات کو سیریسلی نہ جانا تو اس کے کانسٹیوشنل کانسیکوینسز ہوں گے اور میں عدالت عزمہ اور عدالت ہائے آلیہ جس میں پشاور چیف جسس پشاور ہائی کوٹ چیف جسس اسلام آباد ہائی کوٹ اور چیف جسس لاہور ہائی کوٹ سبیری یہ گزارش ہے کہ کل کو یہ ریلیف لینے کیلئے آپ کے پاس یہ پہنچیں گے آپ اس کا نوٹس لیں یہ لاہ اور آئین کی کھلی خلاف برزی ہے یہ عام آدمی کو عام شہری کو جو ہے وہ تکلیخ پچانے جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ ایک فتنہ ہے یہ اس کا ملک دشمن جنڈا ہے وہ آج دیکھیں یہ پورا ہو رہا ہے یہ کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے یہ اس نے کرنا تھا یہ کہہ رہا تھا نا مجھے للکار کہ کہ جی رانا سناولہ کہتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا میں باکروں سے پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے تو وہ وقت ہی نہیں آنے دینا یعنی اب یہ اسلام آباد کی حدود سے پرے پنجاب اور کی پی کے کی حدود میں بیٹھ کے یہ عوام کے لیے جو ہے جو ہے وہ ایک تکلیف ایک پریشانی اور ایک مشکل جو ہے وہ پیدا کیے ہوئے اور عوام نے میں یہ بات ہوں ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ عوام نے ان کے اس فتنہ فساد مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب اور کی پی پے میں تمام زلیں ملا کے ہر جگہ پہ یہاں پہ یہ دس ہیں یہاں پہ یہ اسی ہیں یہاں پہ ڈیڑ سو ہیں یہاں پہ پینتیس ہیں سب کو جمع کر لیں چند ہزار لوگ ہیں پورے ملک میں جو ان کے اس احتجاج کی اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ باہر نکلے یہ ہے ان کا احتجاج یہ ہے ان کا عوام کا سمندر جس سے انہوں نے جو ہے وہ پچھلے نیر دو ماہ سے جو ہے وہ ملک کو جو ہے وہ ایک حیجانی قفیت میں دکھلنے کی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں میں ان کے اس عمل کی برپور مضمت کرتا ہوں اور سوائی حکومتوں کو میں یہ پرزور طریقے سے کہتا بھی ہوں اور ان بلیک اینڈ وائٹ جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے ہم ان کو لکھ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ قومی شہراؤں کو اور موٹر ویس موٹر ویس کے ٹول پلازاز کو جو کہ ان کی جورسڈکشن میں ہیں انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ کھلوائیں اور یہ چند مٹھی بر شر پسند جو ہیں ان کی حفاظت نہ کریں ان کو بھگائیں وہاں سے یہ فسادی اور شر پسند لوگ جو ہیں یہ عوام پبلک ایٹ لارج کے لیے تکلیف کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں اور میں عوام سے لوگوں سے جنہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے ان سے میں آن بیہاف آف ہیڈل گورنمنٹ تمام اتحادی قائدین اور آن بیہاف آف پرائم میسٹر آف پاکستان میں ان سے موزت خواہ ہوں اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس صورتحال کو زیادہ دیر جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے اور ہم سبائی حکومتوں کو ان کے کانسٹیوشنل رول میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے اور میں ان فسادیوں کو ان شر پسندوں کو یہ وارن کرتا ہوں کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہیں ہمارے پاس تمام ریپورٹس پہنچ رہی ہیں کولیکٹ ہو رہی ہیں ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ عوام کا رییکشن ہوگا اور پھر یہ فسادی جو ہیں یہ ایسا نہ ہو کہ پولیس جو ان کی حفاظت کر رہی ہے پھر پولیس ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے اور عوام جو ہیں وہ ان کو ساٹ اوٹ کرے یہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخر نہ لیے تو یہ صورتحال آج بھی دو تین جگہ پہ پیدا ہوئی ہے یہ کل جو ہے وہ دس پندرہ جگہ پہ پیدا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو شپنے اور باگنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی ان کو اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخر لیں اور احتجاج کا جو طریقہ کار آئین اور قانون میں درج ہے پور امن احتجاج کا جو آئین اور قانون اجازہ دیتا ہے اس کی لیمٹس میں رہ کے جو ہے یہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں اور اس کے علاوہ اپنے غیر قانونی فتنہ اور فساد پر بمنی عمل جو ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے جو ہے وہ دائرے میں لائیں میں آخر میں عمران خان نیازی نے جو ہمارے سینئر صحافیوں سے جو بات منصوب کی ہے میں اس کی برپور طریقے سے مضمت کرتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے کوئی بات صحافی کا کام ہے اس نے ریپورٹ کرنی ہے اب میں نے یہاں پہ جو بات کی ہے تو میں اس کے اوپر کس طرح سے مورد اعظام ٹھہرا سکتا ہوں کسی بھی صحافی بھائی کو جنرلسٹ کو کہ جی آپ نے یہ بات کیوں ریپورٹ کر دی بھئی اگر میں نے کی ہے تو پھر اس نے تو ریپورٹ کرنی ہے آپ یہ کہتے ہی نہیں رہے ہیں آپ کھڑے ہو کے پیغمبری کے دعوے کرواتے رہے ہیں آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جس طرح سے نبیوں کے لیے لوگ ان کا پیغام لے کے نکل دیتے ہیں میری لیے بھی جو ہے وہ نکلے آپ نے اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض باتیں کی ہیں آپ نے اپنی اس سیاسی اور دنیابی اور اقتدار کی جد و جہد کو آپ نے جہاد کا درجہ نہیں دیا کوئی اس میں کوئی انکار ہے اس میں کوئی یا اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے اور آپ نے مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کا راگ نہیں ہے لپا اور پونے چار سالوں میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ریاست تو تھی وہ مفرہ گوگی کی اور آپ نے اس کو مدینہ کی ریاست کا نام دیے رکھا تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے لوگوں کے جذبات کو مجرور کیا ہے اور میں آج دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ وزیر آباد کا واقعہ جو ہے اس میں جو ملزم ہے نویت وہی ملزم ہے تمام تر جو ابتدائی انکویری تفتیش آگے بڑی ہے اور جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملزم نہیں ہے اور وہ اسی طرح سے موٹیویٹ ہو کے آگیا جس طرح سے ایک بندہ موٹیویٹ ہو کے آیا اور اس نے ایسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا ایک بندہ اور موٹیویٹ ہو کے آیا اس نے خواجہ عاصم صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کی بھی کوئی پیچھے بیگراؤن ہم نے بڑا دیکھا ہم نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا لیکن نو دیور سرک موٹیویٹڈ وہ یعنی مذہبی انتہاب سندی میں وہ لوگ تھے موٹیویٹڈ تھے اور انہوں نے وہ کام کر دیا یہ بندہ جو ہے اس کے ٹیلی فون سے جو چیزیں ملی ہیں تو وہ بندہ جو ہے وہ بہت بری طرح سے موٹیویٹڈ تھا اس کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کسی سیاسی یا مذہبی گروہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ سیلپ موٹیویٹڈ ہے اور وہ راہ سعودی عرم میں ہے یہ فرمنی میں وہ واپس آیا ہے اور تین دن پہلے اس نے جو ہے وہ ریوالور جو ہے وہ خرید آیا ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ جن کے ساتھ اس کا رابطہ تھا ہے جن کے ساتھ اس کی بات چیتی جن سے نے کوئی چیز خریدی وہ سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور سارے اس کا جہاں جہاں پہ بھی اس کا کوئی لنک اس نے جس سے کبھی کوئی بات بھی کی ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ انویر انویسٹیگیشن ہے اور اس چیز میں جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی اس کی پورے میرٹ پہ جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور عمران خان نیازی کی جو کوشش تھی کہ وہ اسی بہانے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ملک دشمن اور فتنہ اور فساد پر مبری اجنڈے کو جو ہے وہ تھوڑا کلٹی ویٹ کرے اس کی پیزیرائی کرے اور کوئی ایسی ایف آئی آر درج کروا دے اور پھر کہتا ہے کہ جی ایف آئی آر تو فواد چوری صاحب کہتا ہے ایف آئی آر تو مدعی کی مرضی کی ہوتی ہے وہ بھئی مدعی کی مرضی کل کو کوئی آ جائے گا چیف جیسے سے پاکستان کے اخلاف کا نام لے کے کہ جی کرے جی ایف آئی آر درج تو پھر کہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی کل کو کوئی مارل ٹرکوی ٹوٹ کا جو ہے وہ کیس ہمارے تو دہات میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں جو کہ بڑی غرط بات ہے قابل مضمت بات ہے تو کل کو کوئی اس قسم کا جو ہے وہ درخواست لے کے تو وہ جو ہے وہ کسی کا بھی نام لے کے آ جائے تو کیا ایسا چو جو ہے وہ بالکل آنکھیں بند کر کے ایف آئی آر درج کر کے اسے جو ہے وہ کاپی پکڑا دے گا ایسے نہیں ہوتا وہاں پہ کم از کم کوئی ایسی کنونسنگ ایویڈنس اس درخواست میں اس مدعی کے پاس ہونا ضروری ہوتی ہے جو لیڈ کرے ایک کرمینل انویسٹیگیشن کی طرح جو رہنمائی کرے کہ اس کرمینل سین یا اس کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے پریماب شاہی اس میں جو ہے وہ مواد موجود ہے اگر آپ جیسا کوئی شر پسند جو ہے وہ قومی اداروں کو سرنگو کرنے کے لیے اور ملک میں فتنہ اور پساد بپا کرنے کے لیے اس قسم کی بات کرے گا تو وہ بات جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے وہ تسلیم اب نہیں کی جا سکتی تو میں یہ دوبارہ عوام کے ساتھ اظہار یکجیتی کرتے ہوئے اور ان سے جو پچھلے دو تین دن کی ان کو تکلیف اٹھانے پڑی ہے اس کے اوپر معذرت کرتے ہوئے میں یہ دوبارہ وان کر رہا ہوں کہ آپ ان مٹھی بر فسادیوں کی جو ہے وہ تعیید ایماء اور حفاظت کرتے ہوئے جو آپ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ آپ پریشان کر رہے ہیں اس سلسل کو بند کریں ورنہ اس کے کنسیوکنسس ہوں گے شکریہ دیکھیں اس میں وہ ایک لفظ ہے جس کا شاید ادروائی اس کی اس کا حیاتہ نہ ہو سکے کہ فائل کو مکمل کرنا تو فائل ورک ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فائل مکمل ہو جائے اس میں کوئی کاغل شارٹ نہ ہو تو اس کے بعد پھر سبھی کچھ ہو گا انشاءاللہ مذہور ملک صاحب کر رہے ہیں کیا گورنر راج پجاب میں پی ایک ایپی کے میں لگانے میں میں نے کہا میں نے کہا کہ فائل مکمل ہو رہی چاہیے اور جو اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں پہ باکے جانا ہے وہاں پہ بھی اس بات کا پوری طرح سے احساس ہو جانا چاہیے یہ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کے لیے ہیں اور عوام کی بہتری سہولت مدد کے لیے سب کچھ ہو گا سب کل مشیر وزیراعظم کے امیر مقام پوروں نے بورنر راج کو ناغذیر قرار دیا کیا یہ سیاسی بیان ہے یا حکومت اس پر سنجید ہے نہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر کیبنٹ نے اکثریت سے ہی کرنا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے انہیں اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے وہ ایک معزز میمبر ہیں اس کے کیبنٹ کے تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ناغذیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس رائے رکھنے کا اور وہاں کیبنٹ میں پیش کرنے کا حق حاصل ہے سرطار عمید ساری نیوز من نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے انقلاب لانا ہے اور کہتے ہیں کہ میں انقلاب لارہا ہوں میں عوام کا سمندر لارہا ہوں اور حالت یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر اپنی مرضی کی درج نہیں کروا سکے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اکھو انی تے نا چراغ نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس سے ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جانی چاہیے پنجاب میں جھوٹی ایف آئی آر درج کرونا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں لا منسٹر رہا ہوں پنجاب کا دس سال روز پتہ نہیں سینکڑوں درج ہوتی ہے جھوٹی ایف آئی آر ہے تو اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر اپنے لیے درج کروا سکے تو اسے اس سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کون سا انقلاب اس نے لے کے آنا ہے عزیز اگلی صاحب روائے وقت سے رانا صاحب آپ سے گوریر پنجاب نے گوریر ہوس کی سکیورٹی کلی رینجلز مان گئے ہیں تو اس کی آلائے صاحب کیا کرتا ہے جی ان کو اور ایف سی یہ دونوں فورس جو ہم بہیا کر رہے ہیں سویر رانا صاحب باز بانٹی سر آپ نے کہا اس میں اتنی حمد نہیں ہے ایک جوٹی ایف آئی 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 اس حمد میں نیچولی آپ کی رینجلز مان جی ان کو حاصل ہوگی کیا ہے اگر کنجاب کو وصل عمر کو اور خباب چودری کو بھی اور جو کل انہوں نے شاہ ملوکریشی میں قیام دی کہ آئی جی سن لو تو کیا وہ آئی جی کو سنا جاتے ہیں کسی اور کو کسی اور کو سنانے کی انہوں میں حمد ہی نہیں ہے اتنی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ ان کا حال وہی ہے پھر اوڈی یارا نو لیلے نام پرامانی سنا اللہ صاحب ڈانس سنا اللہ صاحب ڈانس سنا اللہ صاحب ڈانس ایک تو پرامی نسٹر نے لاہور میں اس کانفیس میں کہا تھا کہ خط میں کھے گا سپیل پورٹ کو فل پرمچ کریں مزیرا باہد کا واقع ہے عشاء شریف باہد تو خط وہ لکھ دیا ہے لکھ لیا گیا ہے یا پرامی نسٹر واپسی پر لکھے گئے دوسرا جو ٹیم آپ نے بھیجی تھی کیمیاں وہ واپس آگیا ہے عشاء شریف تو وہ آپ کو پھر رپورٹ پیش کی ہے رپورٹ پیش کی ہے تو کیا اس میں چیزیں سانے ہیں جی جو خط کی آپ نے بات کی ہے وہ پرامی نسٹر ایک آڈنگ ٹو مای انفرمیشن وہ خط جو ہے وہ پرامی نسٹر کی طرف سے جو ہے وہ جا چکا ہے باقی جی چیف جیسٹس پاکستان کو باقی جو آپ نے بات کی ہے کینیا سے جو ٹیم واپس آئی ہے میں نے اس ٹیم سے بریفنگ دی ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی مزید جو ہے وہ انکویری یا پروب طلب ہیں اس لیے ایک تو میں نے اس ٹیم سے کہا ہے کہ وہ دبائی بھی جائیں اور وہاں پہ جو چیزیں جو ہے وہ جن چیزوں کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے ان کو بھی کریں اور دوسرا جو انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ کینیا کے حکام سے وہاں پہ طلب کیا ہے اس کے مطلق ہم وزارت خارجہ کو جو ہے وہ اس بارے میں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو ہے وہ کینیا کے گورنمنٹ سے یا جہاں پہ جو ان کے سفیر ہیں ان سے اگر میری ملاقات ہو سکی تو میں بھی ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیٹا جو ہے اس ڈیٹے کو فرام کیا جائے باقی اب تک کی جو انفرمیشن ہے اس میں یہ پریم افشائی ہے اس کو آپ جو ہے وہ انٹیٹیلڈ انکوائری ان انویسٹیگیشن میں جانے جانے پر کچھ اس میں جو ہے وہ کوئی نئی چیز آ سکتی ہے لیکن اب تک کی جو چیز سامنے آئی ہے پریم افشائی ہے یہ ارشد شریف مرہوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اور یہ ایک ٹارگٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا یہ میس ٹیکن ایڈنٹیٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں جس کی بنیاد کی اوپر پریم افشائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میس ٹیکن جو ایڈنٹیٹی والا معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے اور اگر یہ مرڈر ہے جو کہ پریم افشائی معلوم ہوتا ہے کہ ہے تو پھر اس میں دو بندے جو ہیں وقار اور خرم جو دکے دونوں بھائی ہیں وہ پھر اس سے باہر نہیں ہے کسی کی مطلب بھی وہ باہر نہیں ہے ان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے تو ان کے اب جو ان کا جو ڈیٹا ہے ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے مطلق جو ان کی یہاں پہ جو عشر شریف کے وہاں پہ جانے اور وہاں پہ رہنے کیونکہ غالباً وہ بیس اگست کو گئے ہیں وہاں پہ تو اس کا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تاکہ بعد جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکے تو یہ دو چیزیں جو ہے اس کو تو میں پورے یعنی پریم افشائی پورے جو ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں باقی جو ہے وہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے آہ حاصل کرنا اور اس کے اوپر پھر ان چیزوں کو کنفرنٹ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے باقی جو ٹو میمبرز ٹیم جو وہاں پہ گئی تھی میں آئی مسٹ اپریشیٹ انڈ آئی آلسو اپریشیٹ ڈی جی ایف آئی اے کہ انہوں نے بڑی منس سے اور بڑی بڑے پروفیشنل انداز سے جو ہے وہ بڑا باریکی میں جا کے ایک ایک چیز کو جو ہے انہوں نے انیلائز کیا ہے اور انیلائز کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو کنکرویجنز ڈرا کیے ہیں جن میں سے دو کا میں نے جکر کیا ہے تو میں سبھیتا ہوں کہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریزن بیسٹ ہیں ایک منٹ کے ایان صحیح صاحب جیو سے جن کرنا نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ہی انفریش کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو اب چیف جیسس آہ اور پاکستان آہ محترم جو ہے وہ عطا بندیال صاحب کو جو لیٹر لکھا ہے تو محترم چیف جیسس آہ پاکستان جس کو بھی بنا دے وہ کسی ریٹائرڈ کو بنا دے وہ کسی حاضر سروس کو بنا دے اور اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ عرشت شریف کی جو والدہ محترمہ ہے وہ ہمارے ہماری بہن ہیں ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہیں ہم کوئی بات کوئی گفتگو کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے دکھوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو ہم ان کے دکھوں کا اضالہ نہیں کر سکتے یہ ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہم اس میں اضافہ جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے تو اس لیے اگر چیف جیسس آہ پاکستان یہ کمیشن یا کمیشن کا سربراہ مقرر کرتے وقت ان سے بھی ان کی کنسٹ لے لیں یا ان کی رائے لے لیں تو ہمیں اس میں اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں سیٹسفیکشن ہوگی تو ہمیں امید ہے کہ چیف جیسس آہ پاکستان اس بارے میں ضرور جو ہے وہ کمیشن کا نام جو ہے وہ گورمنٹ کو دیں گے تاکہ اس بارے میں کیونکہ میں آج کی بریفنگ کے بعد میں بڑا خوفل ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملزم جو ہیں یہ ڈنٹی فائی ہو جائیں گے اور اس میں کوئی جو ہے وہ چیز باقی کس حد تک گورمنٹ ان تک پہنچ سکتی ہے نہیں پہنچ سکتی اللہ کی راٹھی تو بے آواز ہے نا وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہے گی رانہ صاحب آزاد کشمی میں جو بلدیاتی انتخاب آ رہا ہے اس میں حکومت میں آہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مراستہ اپنی طرف بجاہ کے ہمیں فوج اور لیگر سیگورٹی مہیا کی جائے اور یہ بھی انزام دار ہے کہ فاقی حمد مداخلت کر کے وہاں بلدیاتی انتخابات کو ملتبی کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی ملتبی نہیں کرانا چاہتے ہیں ہمارے لئے وہ صبح کروالیں لیکن وہ جتنی فوج اور جتنی ایف سی مانگ رہے ہیں اتنی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو دیکھیں نا وہ اپنے وسائل میں رہ کے کروالیں وہ تو اب جو limited resources ہیں آہ تو ہم نے انہی میں رہے کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اس مدد ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن اس سے زیادہ ہماری اس وقت جو ہے نا وہ اختیار میں نہیں یا تو وہ تھوڑا اس کو آگے لے جائیں اور جب یہ حالات بہتر ہوں تو پھر اس کے بعد جو ان کی requirement ہوگی اس کو ہم پورا کر دیں سکول بند کر دیئے ہیں شکول بند کر دیئے ہیں اور جو ہے وہ دفاتر نہیں کھل سکے تیرہ نومبر کو اپنے ملک میں ایمڈی کیٹ کا اور لیٹ کا یعنی کے فیوچر کے ڈاکٹرز اور لائٹز کا اندہان دونے جا رہا ہے وہ بچے اسلامبات کیسے ہیں کہ اسلامبات ادافلی فاجرہ سے پہنے جائیں what do you think کیا ان کو بچوں گرنٹی بھی جاری کیا وہ پہنچ سکتے ہیں اپنے سینٹرز میں ہوتے ہیں جی ہم انشاءاللہ تعالی اس پاس کو انشور کریں گے دیکھیں یہ یعنی یا تو یہ ہو نا کہ کوئی واقعی کوئی حالات خراب ہوں یہ ٹوٹل جو ہے دس پندرہ لوگ ہوتے ہیں وہ آگے جناب وہاں پہ گھڑی کھڑی کرتے ہیں پیر نکال کے آگے لگاتے ہیں دونوں طرف ٹریکو جیم کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ویڈیو بناتے ہیں کہتے ہیں یہ عوام کا سمندر عمران خان کے جو ہے وہ احتجاج میں جو ہے وہ شامل ہے وہ بے دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ پرسیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں پولیس آگے ان کی حفاظت کرتی ہے اب یہ تو یہ تو ایک یعنی یہ جو احتجاج ہے دیکھیں یہ اسلام آباد کی طرف بھی جو آ رہے ہیں یہ کوئی لانگ مارچ نہیں آ رہا یہ دو صوبے جو ہیں یہ فیڈریشن پہ اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور یہ جو احتجاج ہے یہ احتجاج عوام نہیں کر رہے ہیں یہ صوبائی حکومتیں جو ہے احتجاج کروا رہی ہیں ورنہ یہ لوگ جو ہیں خدا کی قسم یہ یہ نظر نہ آئے گئیں اور یہ اس سے پہلے پچیس مئی کو نظر آئے بھی نہیں تھے رہا صاحب بڑی کوشش کے بعد ہمارے سارے دور صاحب سے بہت سوال کرنا چاہ رہے ہیں رہا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ملٹری نے جو اپنی پریس کانفس کی تھی اور ایک بعد میں پریس ریش گیا ہے کہ وہ کوئی خط لکھا ہے وزارت کے داخلہ کو کہ کاروائی کی جائے کہ جھوٹے ازامات وہ کیا خط لکھا گیا ہے کچھ یہ بتائیں اور ابنان خان کے خلاف کیوں کاروائی آپ ایف آئی اے کو سائن کر رہے ہیں اور کیا یہ موقع ہے اگران خان گرتار آپ کریں گے یا کر سکیں گے ایک تو یہ فرما دیں اور دوسرا یہ فرما دیں کہ عرشت شریف کا جو مردر ہوا اس پہ کیا ہماری ٹیم نے آپ بتایا ہے کہ عرشت شریف کا جو موبائل تھا لیپ ٹاپ تھا جو ان کے زیر استعمال چیزیں تھیں وہ ان کو مل گئی ہیں یا نہیں اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہائی کمیشن ہے اس کی طرف سے کوئی کوپریشن میں پرابلم تھا یا کوئی مس انڈسکینڈنگز رہی ہیں ٹیم میں اور پاکستان ہائی کمیشن پاکستان کی جو ہائی کمیشنر وہاں پر ہیں تو اس حوالے سے کوئی کمیٹی نے آپ کو ہوتا ہے نہیں ایک تو یہ بات جو ہے کہ جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہے خط کی تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ ادارے کا یہ موقف ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ دشنام ترازی اور اس کے بقار کو نقصان پجانے کی کوشش ہوتی ہے تو فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اب وہ میں سمیتا ہوں کہ خط کے بغیر بھی لینا چاہیے اور خط کی صورت میں بھی لینا چاہیے تو اس کے اوپر جو ان کی جو تقریر ہے تو اس کے اوپر ایفہ یہ جو ہے وہ انکواری کر رہا ہے کہ اس تقریر میں جو انہوں نے بیانات کیے ہیں جو بات کی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پینل کورٹ یا پیکا ایکٹ کے تحت کوئی افینس بنتا ہے اگر ان کی پریڈیوری انکواری میں یہ بات سامنے آئی کہ سچ ان سچ اوپینسز کے تحت وہ جرم بنتا ہے تو بلکل اس کے مطابق جو ہے وہ پیڈل گورنمنٹ یا ایف اے اے جو ہے وہ کاروئی کرے گا جہاں تک آپ نے اشیر شریف صاحب مرہوم شہید کی بات کی ہے دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو ابھی بات کرنا بڑا قبل از وقت ہوگا اور یہ بڑا بڑا ظلم ہوگا ہے میں سمجھتا ہوں جو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس ہے اس پولیس کے مطلق بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ پولیس جو ہے وہ اس قسم کے کام کرنے کی ماہر ہے وہ یعنی کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ وہ پیسے ویسے لے کے بھی یہ کام کر دیتی ہے یعنی اس قسم کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی وجہ جو گاڑی پہ جو فائر ہوئے ہیں تو وہ بڑے ہی ٹیکنیکل انداز میں ہوئے ہیں کہ یعنی جو پولیس کا موقف ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ارشن شریف جو ہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور جو گاڑی کو چلا کون رہا ہے تو یعنی فائر کرنے والوں کو یہ میری اسیسمنٹ ہے فائر کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ اس گاڑی میں جو دو بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ارشن شریف پہونا ہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے کس سائٹ پہ بیٹھا ہے گاڑی کو ڈرائیو کون کر رہا ہے اور جو ڈرائیو کر رہا تھا اسے بھی معلوم تھا کہ کس جگہ پہ کیا ہونا ہے اور اس نے کس طرح سے آپ کو سیو کرنا ہے تو اس لیے بادیوں نظر میں تو یہ کلائمیس ہی لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس سے جو چیزیں ریکوائیڈ کی گئی ہیں انہوں نے فلحال انہوں نے ان کو فرام کرنے سے جو ہے وہ لیتو لال سے کام لیا ہے تو وہ ٹیم نے واپس آنا تھا تو اب ہم سفارتی سطح پہ اور میں یہ چاہوں گا کہ جب پرائیم میسٹر واپس آتے ہیں تو میں پرائیم میسٹر سے بھی رویس کروں گا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ کینیا کے پریزنٹ سے بات کرے اور بات کر کے جو ہے وہ جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ بقیدہ لے کے دیں جو عرشت شریف شہید کے پاس جو اس کا سامان تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں تو مل گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے درستہ طور پر نہیں دی وہ ان کے پاس ہیں تو وہ بھی ہمیں لے کے دیں تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے حمران خان کے جو بیانات ہیں ان کے اسیسیلیشنل ٹیمٹ کے بعد جو بیانات ہیں اس کو ایف آئی ایمپواری کر رہی ہے اس کا یہ مطلب وہ اثر ہے کہ آج کے بعد کسی پہ بھی کاتلانہ حملہ ہوگا اگر وہ اپنے ملزمان کا یا مبینہ طور پر ملزمان کا نام دے گا تو اس کے طلاف قانون کروائی گا نہیں ایسا نہیں ہے اتنے اتنا یعنی معصومانہ سوال جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی بھی یعنی گریونس کی بنیاد پہ قومی اداروں پہ قومی یکجیتی پہ یا ریاست کے مفاد کے خلاف کام کرے گا تو اسے پھر اس بات کی وجہ سے کہ جی آپ کے گھڑنے میں جو ہے وہ گھڑنے کے نیچے فائر لگ گیا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے یہ چیزیں کو معاف نہیں ہو جاتی اور جو بات ایک یعنی مدعی کو کرنی بنتی ہے اسے کرنی چاہیے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ریاستی اور ملکی مفاد کو جو ہے گورون ڈالے رانا صاحب امران خان پر حملے کا افائیات تو درج ہو گیا لیکن جس طرح وہ چاہ رہے تھے اسی طرح کی افائیات نہیں ہوا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس طرح کیوں نہیں ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ لندر میں آپ کے خلاف سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور ملکی مناواز کے خلاف جو درخواست دی ہے مقادمہ درج کروانے کے لیے کہ یہ ساری جو پلاننگ یہ وہ یہاں پہ ہوئی ہے اس کے حوالے سے نہیں کیا رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو نیب نیب کی انکوائری تھی وہ تین سال سے نیب کی انکوائری چل رہی تھی تو تین سال بعد وہ میری رٹ جو ہے وہ کل جب ہائی کون میں پیش ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا گی تین سال میں کیا کیا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا کچھ ہے ہی نہیں تھا تو وہ برحال پھر وہ بریٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا میری درخواست جو ہے وہ منظور کر لی دیکھیں جو انہوں نے لندن میں درخواست دی ہے تو وہ تو لندن کا جو قانون ہے یا لندن کا جو بھی ان کا ایک اپنا کریمنل سسٹم ہے اس کے مطابق وہ اس کا فیصلہ کریں گے اس کے اوپر تو میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا تو باقی یہ ہے کہ یہ قانون ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بھی واقعے کے اوپر جس کا چاہے نام لے کے جو ہے وہ درخواست لے کے ایسا جو کے پاس چلا جائے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریزن ایبیلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے ورنہ اس طرح سے اگر اس بات کو اگر آپ لیں گے کہ جو کوئی درخواست لے کے لے جائے تو آپ اسی طرح سے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیں تو یہاں پہ تو پھر لوگ جو ہے وہ ایسے اوفسز جن کا چلو سیاستدانوں کی تو بات ہے دیکھیں جن کو آپ اگر اس چیز پہ لے کے آئیں گے تو یہاں پہ تو پھر ہر بندے کے خلاف ہے فیار کر جائے گی آخری سوال آخری سوال آخری سوال آخری سوال آخری سوال آخری آخری سوال آخری باست کاریاں کیس کی میری اینگویری جو کرتی ہے ان بلیکنس چلوکاتی ہے لیکنم مسئلہ یہ ہے کہ ایک بلیکنس پہلی مرکسس پہل جا جکا ہے کون بھائی جا جکا ہے دیکھیں یہ کام نیب کا ہے نیب جو ہے اسے کرنا چاہیے میں یہی کہہ سکتا ہوں ہم نیب کو یا نیب چیئرمنٹ کو کنٹرول نہیں کرتے تینکو سایر تینکو سایر اس کا میڈیکل گیر سرکاری اسپال یا گیر سرکاری ڈاکٹر جو ہے نہیں کٹی ہے نہیں اس میں دیکھیں اس میں قتل بھی ہوا ہے تینکو سایر